نیشنل سٹیڈیم کراچی سٹیڈیم کے اندر اور باہر رینجرز اور پولیس اہلکار تائینات اوٹھی امارتو پر شاپ شوٹرز نے پوزیشن سنبھال لی کنٹرول روم میں سیکیورٹی کیمرو سے مانیٹرنگ سٹیڈیم کی فضائی نگرانی بھی جاری رہے گی شارہ فیصل کارساز روڈ راشد منحہ سے ڈالمیا تک کا راستہ عام ٹرافک کے لیے بند یونیورسٹی روڈ اور شہید ملت روڈ کھلے رہیں گے پہلا میچ بارش کی نظر ہوا پی سی بی نے شائقین کو پہلے میچ کے ٹکٹ پر آج کا میچ دیکھنے کی آفر کر دی دوسرے ون ڈے کے لیے پاکستان اور سرلنکن کھلاریوں کا بھرپور ٹریننگ سیشن لیکس وینر شاداب خان کہتے ہیں سرلنکا کا پاکستان آنا خوش آئند ہے چہر یہ بے فکر ہو کر میچ دیکھنے جائے آج سورج آگ نہیں برسائے گا آبادلو کی آنکھ مچولی چلتی رہے گی لیکن بارش سے میچ منصوب ہونے کے امکان کم ہے مہکمہ موسمیات نے پیش گوئی کردی بتایا تین دن تک کراچی کا موسم سہانہ رہے گا کشمیر بھارت کا اندھرونی معاملہ نہیں مودی سرکار کا موقع دنیا بھر میں مسترد ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پروگرام نایہ دن میں گفتگو بولے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی چیت ہوئی تیعہ بردوان مہاتیر محمد سمید دیگر عالمی رہنما اور او آئی سی نے پاکستانی موقع کی تائید مہاتیر محمد آتیہ بردوان سے بلاقات میں اسلامفوبیا سے لیمتنی کے لیے انگریزی چینل بنانے کا فیصلہ ہوا جو جھوٹے پروپاگینڈے کو بے نقاب کرے گا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا انگریزی چینل مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا ان کے مسائل کو اجاگر کرے گا مولانا فضل الرحمن کے حکومت مخالف مارش میں شریک ہو یا نہیں مسلم لیگنون آج فیصلہ کرے گی شہباز شریف کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ خیج لاس جاری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال حکومتی اقدامات اور آئندہ لاحہ عمل پر مشاورت نواز شریف سمیت دیگر رہنماوں کے خلاف کیسز اور حکومتی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا سیاسی سرگرمیوں کے لیے حکمت عملی تہہ کی جائے گی مریم نواز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی موقف اپنایا بے بنیاد کیس بنا کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاناما لیکس کیس میں تمام جائدادیں اور احساسیں ڈکلیئر کر رکھے ہیں نیب قانون کا غلط استعمال کر کے گرفتار کیا گیا زمانت پر رہائی کی درخواست کے حتمی فیصلے تک عبوری زمانت دی جائے شاہد خاکان عباسی کی جیل میں سہولیات فراہم کرنے کی درخواست منظور احتساب عدالت اسلام آباد کا ثابت وزرعظم کو آصف علی زداری جیسی سہولیات دینے کا حکم اسلام آباد کے نیجی سکولوں میں فیصلوں کے تائین کا معاملہ پھر لٹک گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومتی آثورٹی کو نیجی سکول کے خلاف کا روائی سے روک دیا حکومتی آثورٹی پیرا کا فیصلوں کے تائین کا حکم موتتل عدالت کا پیرا کو کیس اکتوبر تک نیجی سکولوں کے خلاف کا روائی نہ کرنے کا حکم نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شاہینوں اور لنکن شیروں کا ٹکراؤ آج ہوگا شائقین پرجوش میدان تیار کھلاریوں کے ایکشن کا انتظار دوسرا ون ڈے دوپہہ تین بجے شروع ہوگا سٹیڈیم کے دروازے شائقین کے لیے کھل گئے شیٹل سروس سے شائقین کو گراؤنڈ تک لے جایا جا رہا ہے میزبان ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے ادارے بھی متحرک شائقینے کی رکیٹ کے انٹری کے لیے واغ تھرو گیٹس سٹیڈیم کے اندر اور باہر رینجرز اور پولیس اہلکار تائینات اوٹھی امارتو پر شاپ شوٹرز نے پوزیشن سنبھال لی کنٹرول روم میں سیکیورٹی کیمرو سے مانیٹرنگ سٹیڈیم کی فضائی نگرانی بھی جاری رہے گی اشارہ فیصل کارساز روڈ راشد منحا سے ڈالمیا تک کا راستہ عام ٹرافک کے لیے بند یونیورسٹی روڈ اور شہیدے ویلت روڈ کھلے رہیں گے پہلا میچ بارش کی نظر ہوا پی سی بی نے شائقین کو پہلے میچ کے ٹکٹ پر آج کا میچ دیکھنے کی آفر کر دی دوسرے ون ڈے کے لیے پاکستان اور سرلنکن کھلاریوں کا بھرپور ٹریننگ سیشن لیکس وینر شاداب خان کہتے ہیں سرلنکا کا پاکستان آنا خوش آئند ہے چہر یہ بے فکر ہو کر میچ دیکھنے جایا سورج آگ نہیں برسائے گا آبادلو کی آنکھ مچولی چلتی رہے گی لیکن بارش سے میچ منصوب ہونے کے امکان کم ہے مہک میں موسمیات نے پیش گوئی کردی بتایا تین دن تک کراچی کا موسم سہانہ رہے گا کشمیر بھارت کا اندھروری معاملہ نہیں مودی سرکار کا موقع دنیا بھر میں مسترد ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پروگرام نایہ دن میں گفتگو بولے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی چیت ہوئی تیعہ بردوان مہاتیر محمد سمیت دیگر عالمی رہنما اور او آئی سی نے پاکستانی موقع کی تائید مہاتیر محمد آتیہ بردوان سے بلاقات میں اسلامفوبیا سے لیمتنی کیلئے انگریزی چینل بنانے کا فیصلہ ہوا جو جھوٹے پروپاگینڈے کو بے نقاب کرے گا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا انگریزی چینل مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا ان کے مسائل کو اجاگر کرے گا مولانا فضل رحمان کے حکومت مخالف مارچ میں شریک ہو یا نہیں مسلم لیگ نون آج فیصلہ کرے گی شہباز شریف کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جاری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال حکومتی اقدامات اور آئندہ لاحہ عمل پر مشاورت نواز شریف سمیت دیگر رہنماوں کے خلاف کیسز اور حکومتی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا سیاسی سرگرمیوں کے لیے حکمت عملی تہہ کی جائے گی مریم نواز نے زمانت پر اہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی موقف اپنایا بے بنیاد کیس بنا کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاناما لیکس کیس میں تمام جائے دادیں اور اساسیں ڈکلیئر کر رکھے ہیں نیب قانون کا غلط استعمال کر کے گرفتار کیا گیا زمانت پر رہائی کی درخواست کے حتمی فیصلے تک عبوری زمانت دی جائے شاہد خاکان عباسی کی جیل میں سہولیات فراہم کرنے کی درخواست منظور احتساب عدالت اسلام آباد کا ثابت وزر آزم کو آصف علی زداری جیسی سہولیات دینے کا حکم اسلام آباد کے نیجی سکولوں میں فیصلوں کے تائین کا معاملہ پھر لٹک گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومتی آثورٹی کو نیجی سکول کے خلاف کا روائی سے روک دیا حکومتی آثورٹی پیرا کا فیصلوں کے تائین کا حکم موتتل عدالت کا پیرا کو کیس اکتوبر تک نیجی سکولوں کے خلاف کا روائی نہ کرنے کا حکم